موسیقی سفیدہ مارتے ہی نظر آئیں گی یہ ایک خوبصورت ترین مسلم ملک ترکمانستان ہے اور اس کو ترکمانیا بھی کہا جاتا ہے یہ سنٹرل ایشیا کا ایک لینڈ لاکھ ملک ہے اس کی سرد شمال مغرب میں کذاکستان مشرق شمال مشرق میں ازبیکستان جنوب مشرق میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ایران سے ملتی ہیں اگر ہم اس کے رکبے کے بات کریں تو اس کا کول رکبہ چار لاکھ ہی کانوے ہزار دو سو دس مربع کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کے لیہاں سے دنیا بھر میں آور نمبر بھی آتا ہے اور اس کی کول آبادی سات لاکھ ہے اور یہ آبادی کے لیہاں سے دنیا کا ایک سو تیرون بڑا ملک ہے اس کی پچاس فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور پچاس فیصد آبادی دیاتوں میں رہتی ہے اور اس طرح یہ وستی ایشیا ایشیا میں سب سے کم آبادی والا ملک ہے سمجھا جاتا ہے اور ترکمانستان ایشیا میں بھی سب سے کم آبادی والا ملک سمجھا جاتا ہے ترکمانستان بھی چھے ازاد ترک ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے یہ ایک مسلم اکسریتی ملک ہے جس کی کول آبادی کا 93 فیصد آبادی مسلم اور 7% آبادی غیر مسلم ہے عشق آباد اس کا سب سے بڑا شہر اور اس کا در الحکومت بھی ہے اور لاؤز آشق آباد کا معنی ہے محبت کا شہر اور اس شہر میں آپ کو سب سے زیادہ سفید بلڈنگ نظر آئیں گی اور اسی وجہ سے اس شہر کو وائٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1991 تک یہ کئی سلطنتوں اور سکافتوں کا حصہ رہا ہے میر وستی ایشا کی قدیم ترین نخلستانی شہروں میں سے ایک ہے اور کبھی یہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا اور یہ اسلامی دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک ہے سن 1881 میں اس سرزمین پر روسی سلطنت نے قبضہ کر لیا اور 1985 میں ترکمانستان سویت یونین کا ایک جمہوریہ بن گیا جس کا نام ترکمانستان سویت سوشلس جمہوریہ رکھا گیا تھا پھر جب سویت یونین ٹکلے ٹکلے ہوا تو اس ملک نے مہی اکتوبر 1991 میں ازاد ملک مولے کے اعلان کر دیا تھا اور پاکستان اس ملک کو تسلیم کرنے والوں میں سب سے پہلے تھا ترکمانستان کا 80% حیثہ سہرہ پر مشتمل ہے اور اسی سہرہ کی وجہ سے اس ملک میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے جبکہ رات کو اس کا درجہ راتب منفی میں چلا جاتا ہے اور اس ملک کے سہرہ کے بارے میں مہرین کہتے ہیں تیس ملین سال پہلے ایک بڑا ساندھر کا گھر تھا اور یہی سہرہ آج اس ملک کا ایک جیوگرافیا کا ایک اہم حیثہ ہے کیونکہ یہ سہرہ ایک راغ کم گھر ہے لیکن اس سہرہ میں خودوں اور جانویوں کا زندہ رہنا نممکن ہے یہ کذاکستان کے بعد وستی ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاپ ملک ہے اور اس قدر الحکومت اشکاباد ایران کے ساتھ اپنا جنوبی بارڈر کا اشراق کرتا ہے دور ٹو ہیل بھی اس ملک میں موجود ہے یہ ترکمانستان کے صوبہ اخوال میں ہے جو کہ انیس سو اکتر میں پھٹنے سے ایک بڑے گڑے کی شکل اختیار کر لی تھی اور ابھی تک جل رہا ہے ترکمانستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زمان ترکمانی ہے اور تقریباً اس پچاسی پرسنٹ لوگ ترکمانی بولتے ہیں پانچ پرسنٹ کے قریب اسبیک چار کے قریب پھروسی جبک چھ دیگر کبین کے لوگ یہاں آباد ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب ترکمانی پاکستان میں بھی آباد ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ترکمانی ہے اور یہی اس کے سرکاری زبان بھی ہے جبکہ دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان روسی ہے ترکمانستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے اور جس کے پاس قدرتی وسائل ہے اور یہ تیل اور قدرتی گیس کے سفیر ترکمانستان کے سہران میں موجود ہے انیس سو تریانوے میں اس ملک کے صدر مراد نے بجلی گیس اور پانی بالکل مختمائیہ کرنے کا اعلان کیا اور اس صدر کی عوام میں اس قدر مقبولیت ہوئی کہ عوام نے موت تاکی سے صدر بنائے رکھا صدر مراد کے دور میں گاڑیوں میں ریڈیو سننے پر بھی پبندی عید کی گئی تھی اور سیگرن نوش پر بھی پبندی تھی لیکن اب یہ پبندی صرف سرکاری موکری کرنے والوں پر لاغ ہوئے ترکمانستان کی اٹھالیت پرسنٹ آبادی زراد سے مپستا ہے اور چوتھو پرسنٹ آبادی ایڈرسٹری سے جبکہ اٹھتیس پرسنٹ آبادی سرکاری نوازوں ہیں قدرتی گیز اور تیل ترکمانستان کو ترقی دینے والے اہم ترین مدنیات میں سے ایک ہے لیکن دوسرے نمبر پر زراد ہے اور زراد میں سب سے زیادہ کاشتکاری کپاسکی کی جاتی ہے اور یہ نمہ بڑا ملک ہے کھٹن ایکسپورٹ کرنے والا ترکمانستان دنیا کے ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں بہت ہی کم سیاہ جاتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار سیاہوں نے اس ملک کا روح کیا ترکمانستان کا درالحکومت آشق آباد سنگ مرمر کی خوبصورت جمک شماتی مردوں کا شہر ہے اور یہ خوبصورت لوگوں کا خوبصورت تین شہر ہے اور یہ ملک یورپ کے شہروں سے بھی کم نہیں ہے اور یہاں جتید ترین شہروں کی طرح اس ملک میں شراب یا جوہ خانہ عام نہیں ہے اس ملک میں چوبیس ایرپورٹس ہیں جو کہ ایندہ کئی دہائیوں کی ضروریت پوری کرتے ہیں ترکمانستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے اور ملک میں صرف تین سے چار ٹی چینلز ہیں جو کہ حکومت کی ملکیت ہیں حتیٰ کہ ترکمانستان میں ورساپ فیس بک یا ٹوٹر جیسے سوشل میڈیا بھی نہیں ہیں ترکمانستان بی آرائی کا بھی حصہ ہے اور اس پروجیکٹ میں سی پیک کے نام سے پاکستان بھی شامل ہے اور یہ ملک ایران اور افغانستان سے بہداریت ٹرین سے جڑا ہوا ہے ترکمانستان کی کیپٹل اشکاباد کو تستیشین کی ریاستوں میں مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے خوبصورت مساجد موجود ہیں ترکمانستان میں خوطہ رکھنے یا پالنے پر بھی ملت پابندی ہے ترکمانستان کی حکومتار مافری راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اور اس کا لیٹریسی ریٹ نیٹ نین پرسنٹ ہے اور اس ملک میں انٹرنیٹ یوز کرنے کی شرعہ بہت ہی کم ہے آج کی ویڈیو کا یہاں بھی اقتدام کرتے ہیں